السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں اور بہت زیادہ برجوش بھی ہوں اور یہ سب صرف اور صرف آپ سب نئے لوگ جو ہمارے نئے امیدوار اور جو ہمارے نئے سٹوڈنٹ اور جو ہمارے نیو جو ہیں وہ سبسکرائبر ہیں ان کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں ہمارے یوٹیوب پہ انہوں نے جو ہے وہ انٹریلی ہے اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کی کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پریشانیاں اور غم جو ہیں ان کو دور کرے سو آج جو ہیں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کو اس 2022 میں جو ہے بہت ساری خوشیاں دے اور کبھی آپ کا غم سے سامنا نہ ہو آپ سب خوشیوں برا یہ سال گزارے انشاءاللہ اور میرے لئے بھی دعا کریں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ترقی دے اور آپ کی جو بھی غم ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی مصیبتیں ہیں وہ سب کی ٹل جائیں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلصی کے ساتھ چلیں اور مخلص رہیں اور پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے ایک دن سب نے یہاں سے چلے جانا ہے اس لئے ایک دوسرے کے ساتھ اگر پیار محبت سے رہیں گے تو آپ کا نام جو ہے وہ دنیا میں باقی رہے گا اور جو لوگ حاصد ہوتے ہیں جو لوگ اچھے نہیں ہوتے ان کو زمانے میں کوئی بھی یاد نہیں کرتا تو آج چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹیئر کی ہماری اسلامیات لازمی جو ہے وہ بہت دنوں سے ہم نے سٹارٹ کیوئی ہے اس کا ہم نے کسٹن نمبر سیون جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریٹ کیا تھا سو آج جو ہے ہم اپنا کسٹن نمبر ایٹ جو ہے وہ ریٹ کریں گے فرسٹیئر کی اسلامیات لازمی فرسٹیئر کی اسلامیات لازمی اسلامی سٹڈی اس کا آج ہم کسٹن نمبر ایٹ جو ہے وہ ہم ریٹ کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو پلیز اگر آپ ویڈیو کو ووچ کر رہے ہیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور لائک تو بنتا ہی ہے یار اگر آپ سب لوگ ویڈیوز کو ووچ کرتے ہو اگر آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ دوسروں کو بھی فائدہ دیں تو پلیز سبسکرائب تو میرے یوٹیوب چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ دی رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سٹورنٹس آج جو ہے ہمارا کوسچن نمبر ایٹ جو ہے اسلامی تشخص جو ہمارا لیسن نمبر ٹو ہے اس کا کوسچن نمبر ایٹ جو ہے آج ہم وہ جو ہے وہ ریٹ کریں گے اور اس میں بہت سارے پوائنٹ آ رہے ہیں پچھلے ویڈیو میں جو ہماری ویڈیو پچھلی جو ہمارا کوسچن تھا پچھلا وہ سیون تھا اسلام نے عورت کو معاشرے میں کیا مقام دیا ہے اور اس کے حقوق اور اس کے ذمہ داریوں کے بارے میں ہم نے ریچ کیا تھا سو آج ہمارا جو ہمارے لیسن نمبر ٹو کے جو کوسچن ہے وہ ہمارا کوسچن نمبر ایٹ ہے اور کوسچن نمبر ایٹ جو ہے وہ یہ ہے مدرجہ زل کے حقوق و فرائز پر مختصر نوٹ لکھیں منس اب اس میں ایک رشتدار بھی آ رہے ہیں ہمسائے بھی آ رہے ہیں اسادزہ غیر مسلم اب ہمیں ان سب کے بارے میں نوٹ لکھنا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوسچن آپ کو جب آتا ہے تو آپ کو صرف یہی کہیں کہ آپ صرف دو پر نوٹ لکھیں یا پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیں یا پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان میں سے چاروں پر نوٹ لکھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سٹوڈنٹ یہ جو ہمارا کوسچن نمبر ایٹ ہے کوسچن نمبر ایٹ جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے رشتداروں کے حقوق سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتداروں کے حقوق والدین اولاد اور شریک حیات بیوی کے حقوق کے بعد اسلام رشتداروں کے حقوق پر زور دیتا ہے کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ انہی سے پڑتا ہے اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضاء قائم ہوگی اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی اور آئے دن کے جھگڑو سے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا قرآن اور حدیث دونوں میں صلاح رحمی یعنی رشتداروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی ہے قرآن مجید میں ارشاد باری طرح ہے وَآَتِ ذِلْقُرْبَ حَقَّهُ رشتداروں کو اس کا حق دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتداروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضرورت مند رشتداروں کے ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ انہیں غیر کے غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرش کریں اس میں ترجی اپنے رشتداروں کو دیں اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کریں ان پر انہیں تانے دے کر اپنا عجر و سواب برباد نہ کریں انہیں احساس تنہائی اور احساس کم تری کا شکار نہ ہونے دیں ان کی خوشی اور غم میں ان کے ساتھ شریک رہیں رشتداروں کے ذریعے امداد کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ان سے انسان کی عزت و نفس مجروح نہیں ہوتی اور کام نکل جاتا ہے جبکہ غیروں سے مدد طلب کرنے میں اپنی ہی نہیں خاندان کی عزت بھی گھڑتی ہے اگر ہم ایسے ہر شخص خدا اور رسول کی ہدایت کے مطابق اپنے رشتداروں کے حقوق کا خیال رکھے تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ رہے گا اچھا جی اب یہ جو ہم نے پائنٹ یہ ہم نے پائنٹ جو ابھی ریٹ کیا ہے رشتداروں کے حوالے سے اس پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے رشتدار ایسے بھی ہیں کہ جو اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان کی کوئی مدد کی جائے یا اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو وہ آپ کے سر پر بیٹھ کر سوار ہو جاتے ہیں آپ کے سر پر بیٹھ کر ناچنے لگتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں سب سے پہلے کسی دوسری کو دینے کی بجائے اپنے خاندان میں آپ یہ دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں کہ کون کس چیز کا محتاج ہے کیا چیز ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے خاندان میں جو لوگ ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی دوسرے کی اچھائی سے یا اس کی کامیابی سے خوش رہیں یہ تو عام سی بات ہے صرف ایک نہیں بلکہ آج کل تو دنیا کے سب خاندانوں میں یہی چل رہا ہے کہ اگر کسی ایک کی کامیابی ہوگی تو دوسرے کو اس کی کامیابی سے جلن ہوگی اور اس کے بعد وہ حاصد بن جاتے ہیں جادوگر بن جاتے ہیں جادو کرتے ہیں رشتہ داروں میں رشتوں میں درادیں ڈالتے ہیں تعویز وغیرہ کرنا یہ تو ہمارے آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارے معاشر میں یہ عام سے بات ہے لوگوں کو کیونکہ صرف اور صرف اس دنیا کی پڑی رہتی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا فانی سے جانا ہے لیکن ایسا رشتہ اور ایسا تعلق اور احسی محبت اور ایسی فضاء کو پانے کی کوشش وہ بھی تعویز اور غیر ضروری جادو عملیات سے کسی کے دل میں جگہ بنانا یا کسی کو اپنا بنانا اس سے انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہ صرف اور صرف یہ دنیا ہے اور دنیا میں انسان چاہے جو بھی کرے بے شک اس کو وقتی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس کا فائدہ اور اس کا نقصان اسے اس کی قبر اس کی آخرت میں ملے گا اچھا جی ہمارا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ اسادزہ کے حقوق ہے اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض کرا دیا وہاں استاد کو بھی معزز ذرین مقام عطا کیا تاکہ اس کی جاہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمًا مجھے تو معلم ہی بنا کر بیجا گیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ استاد نئی نسل کی صحیح نشن ما کر کے اس کے فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچو میں ڈھلتی ہے استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے تین باپ ہیں ایک وہ جو تجھے ادم سے وجود میں لائے دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا منز کے ایک وہ باپ جس کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں دوسرا وہ باپ جس نے آپ کو اپنی بیٹی دی منز اگر وہ بوئی ہے تو اگر ظاہر ہے اس نے شادی کر کے بیوی کو اپنے گھر میں لائے ہے تو جو اس کی بیوی کے جو باپ ہیں وہ اس کا باپ ہوگا اور تیسرا وہ باپ ہے جس نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا منز استاد معلم کی حیثیت علم کی بارش کیسی ہوتی ہے اور طلبہ کی زمین کی جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے یہ حوصلہ اور ظرف بیوالدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے خوش ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلبہ کی کامیابیوں کو اپنی ہی کامیابیاں سمجھتا ہے مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے اور اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا ہے اچھا جی اب یہاں اسادزہ کے حقوق کے بارے میں توڑا سا میں واضح کرنا چاہوں گی کہ اسادزہ جو پرانے زمانے میں جو استاد ہوتے تھے وہ میں کہتی ہوں آج بھی بہت سارے لوگ بہت سارے استاد جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ آپ ان کی تعریف کریں بہت سارے مخلص لوگ بھی ہیں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب معاشرے میں یہ ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلیوی ہے کہ ایک مچھلی اگر گندی ہو تو وہ سارے تلاب کو گندہ کر دیتی ہے یہ ایسا بالکل نہیں ہے ہاں یہ ہوتا ہوگا کہ ایک مچھلی پورے تلاب کو گندہ کرتی ہوگی اگر وہ گندی ہوگی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی سوچ اور عقل و وسط کے مطابق ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی سوچ کس طرح کی ہے اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آہے دن ہم یہ سنتے ہیں کہ فلان استاد نے بھائی چھوٹی بچی جو ہے اس کا ریپ کر دیا اچھا جی فلان استاد جو ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے بھائی اس کو مار دیا یہ کر دیا وہ کر دیا خدارہ آپ اپنی جنسی لذت کو پانے کے لیے لوگوں کے معصوم بچوں کو نشانہ نہ بنائیں اپنی آخرت اگر آپ سوار نہیں سکتے اگر آپ کا رزق یہ علم جو ہے علم کی دولت جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ رزق ہے یہ آپ کے رزق کا ایک وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چاہے وہ جو بھی استاد ہے میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ جو بھی گندی ذہن کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ اچھا ذریعہ دیا ہے کہ آپ دوسروں کے بچوں سے اگر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ان کو علم کی روشنی سے ان کو روشن کریں ان کے دلوں کو منور کریں نہ کہ ان کے جسم کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں آج کل عورتیں بھی بہت زیادہ ملوث ہیں برے کاموں میں وہ بھی لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھلوار کرتی ہیں بعض تو آج کل اکثر میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیوں کو جو اکثر لڑکیاں ہی جو ہیں بعض دفعہ تو ان کی اپنی فرنڈز ہی ان کا جو ہے وہ سارا کچھ ان کا خراب کر کے رکھ دیتی ہیں تو خدارہ آپ اپنی لذت کے لیے آپ اپنی خوشنودی کے لیے دوسروں کی زندگی کو دوسروں کے لائف کو جو ہے وہ برباد نہ کریں کیونکہ یہ زندگی فانی ہے آپ آگے کچھ نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی آپ کا کوئی ساتھ دینے والا ہوگا تو ہمارا اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمسائیوں کے حقوق انسان کی روز مرہ کی زندگی میں اپنے ہمسائیوں سے واسطہ پڑتا ہے چنانچہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بڑا زور دیا گیا ہے اور تین قسم کے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی خصوصی تلقین فرمائی گئی ہے اول وہ پڑوسی جو رشتدار بھی ہو دوم غیر رشتدار پڑوسی خواہ وہ غیر مسلم ہوں سوم جن سے عارضی تعلقات قائم ہو جائیں مثلا ہم پیشہ ہم جماعت یا شریک سفر افراد وغیرہ اچھا جی ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں متعدد حدیث روایت کی گئی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں اچھا جی یہ کوسٹن ایک ساتھ میں نے شارٹ انسر کوسٹن میں ویسے تو میں آپ کو لاسٹ میں اس لیسن کے کوسٹن جو ہیں وہ شارٹ انسر کوسٹن جو بھی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ساتھ میں میں آپ کو ساتھ ساتھ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمسائی کے چار حقوق تحریر کیجئے یہ آپ کو شارٹ انسر کوسٹن میں آ سکتا ہے اس لیے آپ اسے اپنی نوٹ پوک پر نوٹ کر لیں اچھا جی اس سے اس کا جو ان میں سے چند یہ ہیں اس کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائی کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو دوسرا تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائی کے حق میں بہتر ہے تیسرا اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو کرز مانگے تو دو محتاج ہو جائے تو اس کی مالی امداد کرو بیمار پڑے بیمار پڑ جائے تو علاج کرو علاج کرو اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ اور اس کے بچوں کی دیکھ بال کرو اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارک بات دو اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے ہمدردی کرو بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے روشنی اور ہوا ہوا رک جائے سوری روشنی اور ہوا رک جائے کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو اسے بھی بیچو حضرت مجاہد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاقید فرماتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے کہ شاید میراس میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے گا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے دن میں روزے رکھتی ہے اور رات کو تحجت ادا کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے اور ایک دوسری عورت کے بارے میں ارز کیا گیا کہ وہ صرف فرائض عبادات ادا کرتی ہے لیکن ہم سائیوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے اچھا جی اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ کافر اور مشرق ہرگز ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے سے شہری حقوق عطا کرتا ہے اور مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ اس سے شفقت امیز برطاو کریں ارشاد باری تعالی ہے یہ صورت المائدہ کی آیت ہے اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو عدل کرو یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی سے اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی برطاو کریں جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے اسی حسن سلوک سے مسلمانوں نے غیر اسے حسن سلوک سے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے دل جیت لیے تو سٹوڈنٹ یہ جو تھا آج کا ہمارا کوسچن نمبر جو تھا وہ ایٹ تھا اور آج ہم نے اس میں یہ تھوڑا سا لانگ تھا اس میں ہم نے تھوڑی سی باتیں بھی ڈسکس کی آپ کے ساتھ انڈائی ریلی ہوپسو کہ آپ کو جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا پلیز ویڈیو کو پورا ووچ کیا کریں اور اگر آپ ووچ کرتے ہیں تو پلیز اسے لائک بھی کر دیا کریں لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور چینل کو سبسکرائب تو ضرور کیا کریں اچھا جی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر جتنے بھی پوائنٹ ہم نے آج یہاں پر ریٹ کی ہیں ان سب میں انسان کے لیے بہت زیادہ خوبیاں بھی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہدایت کی باتیں بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے جو بھی ریٹ کرتے ہوں گے اس کو اپنے صرف اور صرف سبق کے طور پر جو ہے وہ اسے نہیں پڑھتے ہوں گے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی شامل کرتے ہوں گے اور ظاہر سے بات ہے علم جو ہے وہ صرف اور صرف رٹا لگا کر اس کو صرف اور صرف مارکس لینا یہ کوئی بہت بڑی اہم بات نہیں ہوتی سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ نے سیکھا جو آپ نے کسی سے جو ہے وہ اپنے دل میں اپنی روح میں اس کو جذب کیا جس علم کو آپ اس سے جو ہے اس کے تابع بھی ہوں گے اور آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل بھی کرتے ہوں گے اور پلیز میں آہ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسادزہ کے بارے میں بھی میں نے پڑھا اور ہمسائیوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا غیر مسلموں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا اور سب سے زیادہ رشتداروں کے بارے میں پڑھا سب سے پہلے میں رشتداروں کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز بہت زیادہ یہ حسد بغض اور یہ جادو وغیرہ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے اس میں آپ کا کچھ نہیں بننے والا اگر وقتی آپ کا کوئی مقصد آپ کو حاصل ہو بھی جاتا ہے تو آپ اتنے زیادہ خوش نہ ہوا کریں کیونکہ زندگی کسی کی خراب کر کے آپ کبھی کچھ نہیں بننے والا اور دوسرا اسادزل سے میں یہ کہنا چاہوں گی چاہے وہ میری بہنیں ہیں چاہے وہ میرے بھائی ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز دوسروں اپنی حوص کے لیے اگر آپ کو اتنی ہی حوص ہے اتنا ہی جو اگر ہے تو پلیز آپ اپنی جو ہے اپنی حوص کی حاضر دوسروں کے بچوں کو قربان نہ کریں اسلام نے سب سے اچھا اور نیک عمل جو دیا ہے وہ نکاح کا دیا ہے اگر آپ کو اتنی ہی حوص ہے اتنی ہی زیادہ آپ کے سر پر چڑی ہوئی ہے تو آپ نکاح کریں لیکن دوسرے کے بچے کی جو ہے وہ زندگی خراب نہ کریں خدارہ یہ زندگی فانی ہے اور آپ کی آخرت میں آپ کا حصہ جو ہے وہ بالکل نہیں بچے گا اور آپ سوچ لیں اور آپ یہ جان لیں کہ آپ کو دنیا چاہیے یہ آخرت چاہیے یہ آپ کا مسئلہ ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بچوں کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور برے لوگوں اور حاصدوں کی نظروں سے اور برے لوگوں کے سوچوں سے محفوظ رکھے ہمارے گروں کو ہمارے بچوں کو اور میں دعا گو ہوں کہ جتنے بھی اسادزہ جو ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی پلیز سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل اور پریس تھی بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ